اسلام علیکم آپ لوگوں کی بے حد فرمائش پہ فائنلی آج سموسا چارٹ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ریسپی کے ساتھ ساتھ ٹپس بھی شیئر کروں گی اور میں نے پوری کوشش کیا کہ میں ایک ایک چیز کلیر بتا سکوں ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے تو اگر آپ لوگ واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں پرفیکٹ سموسا کیسے بنائے جا سکتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر آپ لوگ نیو ہے میرے چینل پر تو بھئی سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے بھولیے گا مت اور آجیں پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چٹنیاں تیار کریں گے گرین چٹنی تیار کرنے کے لیے آدھا کپ میں نے دنیا لیا ایک چوتھائی کپ پودینہ جو کہ فروزن ہے فریش نہیں تھا میرے پاس ہری مرچے اپنے ذائقی کے مطابق تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بلنڈر میں ڈال کے اس کی پیسٹ بنا دیں گے تازہ پودینہ ہو تو اچھی بات ہے میرے پاس نہیں تھا تو میں نے فریزر کا استعمال کر دیا چلے ایک چٹنی ہو گئی تیار اس کو کسی ڈککن والے ڈبے میں ڈال کے سائد پر رکھ دیں دوسری چٹنی تیار کریں گے یہاں پہ امدی کا پلپ ہے آدھا کپ کافی گارہ پلپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں چھان لوں گی تاکہ چھوٹے چھوٹے جو پیسٹ ہیں وہ نکل جائیں گارہ پلپ ہے اور باول میں جو لگی ہوئے اس میں بھی دو تین کھانے کے چمچ پانی ڈال کے میں اس کو ساف کر لوں گی کوئی چیز بھی ضائع نہیں کرنی اچھی طرح سے اس کو ساف کر لیں گے تو یہ املی کا پلپ ہم لوگوں نے بلکل ساف کر لیا یہاں پہ براؤن شگر ہے دو کھانے کے چمچ چاہے تو گربی ڈال سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ بڑھ کے میں نے براؤن شگر ڈال لیا اور یہ جو ابھی گرین چٹنی تیار کی تھی نا یہ دیر سے دو کھانے کے چمچ جس میں جائیں گے مکس کریں گے نمک میں نے اس میں نہیں ڈالا نمک ہر چیز میں ڈال لیں گے تو بعد میں پھر ارجز کرنے میں مشکل ہو جائے گی اس کو کور کریں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے چلیں تیسری چٹنی یہاں پہ تیار کرنے لگے ہیں آدھا کپ کے برابر میں نے یہاں پہ دہین لیا ہے چٹنی کے مطابق جتنا آپ کو پیارا خوبصورت کلر چاہیے اتنی زیادہ چٹنی ڈال دیں نمک ڈالیں گے تھوڑا سا اسی وجہ سے میں نے چٹنی میں نمک نہیں ڈالا تھا جو دنیا والی گرین چٹنی تیار کی تھی اس میں نمک نہیں ڈالا تھا میں نے دہین میں ڈالا ہے تھوڑا سا پانی ڈالے گے کیونکہ دہین کافی گارہ ہے ڈکن ملے ڈبے میں ڈال کے سائٹ پہ رکھ دیں چٹنیاں ہو گئے تیار یہاں پہ اب چٹنیں تیار کر لیتے ہیں دو کپ بوئل کیے ہوئے چٹنیں ہیں دو کپ سوفٹ بوئل ہیں اس لئے میں اس کو فورک کی مدد سے ہی اس کا پیسٹ بنا لوں گی لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو بلنڈر میں ڈال کے تھوڑا پانی ڈالیں اور اس کی پیسٹ بنا لیں کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی دانہ رہ گیا اس میں تو گریوی آپ کی دانے دار بنے گی جو کہ اچھی نہیں لگے گی تو آپ کی مرضی اگر چنیں سوفٹ ہیں تو اس طرح کر لیں نیٹو بلنڈر میں ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لیں باقی کی جو چنیں بچے تھے ایک برتن میں ڈال کے دو کپ پانی ڈال ہے ایک چائے کا چمچ کوٹیوی لال مرچے آدھی چائے کا چمچ زیرا پاودر ایک چھٹکی کے برابر سبز الائچی کا پاودر ایک چھتائی چائے کا چمچ گرم مسالہ نمک کیک چائے کا چمچ اور پھر ذائقے کے مطابق کیمرہ آف رہے گا نمک ڈالتے وقت لیکن میں نے ڈال دی اس میں جو پیسٹ ہم لوگوں نے بھی تیار کی تھی وہ اس میں ڈالیں گے مکس کریں گے اور تھوڑی سی میں اس میں حلدی ڈالوں گی میں نے آدھی چھٹکی کے برابر حلدی ڈال لی ہے آپ مکس کر کے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو کلر کم لگے تو آپ مزید دور ڈال سکتے ہیں میڈیم لوگ ہیٹ پہ دس سے بارہ منٹ کے لیے پکائیں گے بس اس کو گارہ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھک ہو گئی ہے چلیں آپ اس کو بھی اتار کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور آلو کی سٹفنگ تیار کرنے کے لیے ایک کھانے کا چمچ میں نے آلیوورل یوز کیا چھوٹا سا ایک پیازہ باریک چوب کی آوار اس کا صرف کلر چینج ہونے تک بس سوفٹ کرنا اس کو کلر چینج نہیں کرنا ایک سے دو کھانے کے چمچ پانی تین چھتائی چاہے کا چمچ نمک یا ذائقی کے مطابق ایک چاہے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ موٹا کٹاوہ خوشک دنیا ایک چاہے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں آدھی چھٹکی حلدی ایک چھٹکی اجوائن پورے سے کترے لیمن جوز تازے میں نے لیمو کے کترے ڈالیں بس اب آپ نے اس کو اس طرح سے پکانا ہے کہ ایک تو اس کا کلر بھی چینج نہ ہو یہ جلے بھی نہ اور اس کا جو اویل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اور بہت ہی پیاری بہت ہی حبصورت آپ کو خوشبو ہانے لگے تو اس کا مطلب ہے مسال آپ کا تیار ہے چار سے پانچ درمیانے سائز کے آلو میں نے بوائل کر لی ہیں آلو کو آپ نے بلکل میش نہیں کرنا تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پیسیز رکھیں گے میڈیم لو ہیٹ پر پکائیں گے کہ توڑا پانی ہے اس کے اندر تو وہ ڈرائے ہو جائے چلے یہ ریڈی ہے اس کو اتار کے سائٹ پی رکھ دیں تھنڈا ہونے دیں اتنی در ہم لوگ ڈو تیار کرتے ہیں ڈو میں توڑ ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں سا سا بتاتی روں گی یہاں پر ایک کپ میں نے نیم گرم پانی لیا آدھا کپ میں نے دیسی گی لیا دیسی گی ضروری نہیں ہے لیکن پگلا ہوا گی استعمال کریں گے نیم گرم پانی اور پگلا ہوا گی جتنا پانی ہوگا اس کی ہاف کونٹیٹی گی کی ہوگی ایک چائے کا چمچ یا ذائکے کے مطابق نمک ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچ اجوائن ڈالیں گے اب اس میں میدہ ڈالیں گے جتنی بھی ضرورت ہوگی اتنا میدہ استعمال کریں گے ایک سخت سی ڈو بنانے کے لیے میں نے کچھ تین باقی چیزیں ڈالیں گے آج میں نے پانی کو پہلے میجر کی ہے اور اسی کے مطابق باقی چیزیں ایڈ کی ہے جتنا پانی اس کے آدھا گی اور جتنی بھی میدے کی ضرورت ہوگی ڈال کے ایک سخت سی ڈو بنا لیں گے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میدے کی آپ گرامز میں میجرمنٹ بتا دیں تو میں نے ڈیفرنٹ برینڈ کے میدہ استعمال کی ہے ہر برینڈ کا ایک کپ کا ویڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آتا ہے تو جن لوگوں کو پرابلم ہے وہ اس طریقے سے بنا لیں بیسٹ ہے میدے کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے لیکن یہاں پہ میرے چار کپ سے تھوڑا سا زیادہ میدہ لگا تھا ٹھیک ہے تو سخت ایک ڈو بنانی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ڈو جو ہے وہ کتنی سخت ہے اور رف سی ڈو ہے میں نے اس کو تھوڑی در کے لیے گوند ہے کہ یہ ایک شیپ میں آج ہے بس یہ روٹی والے آٹے کی طرح ملائن نہیں ہوگی نہ ہی اس کی طرح جھلے گی آپس میں مشکل سے اس کی شیپ بنی ہے آدھے گھنڈے کے لیے میں نے اس کو ریسٹ دیا ہے آدھے گھنڈے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہونی چاہیے کہ آپ اس کا رول بنائیں تو رول بن سکتا ہے آپ دیکھیں ابھی بھی بڑی مشکل سے اس کی شیپ بن رہی ہے اور ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے پف پیسٹری آپ بناتے ہیں پف پیسٹری میں بہت نیٹ لیئرز ہوتی ہیں اس میں ویسی نیٹ لیئرز نہیں آئیں گی رف لیئرز ہوں گی لیکن اگر آپ ڈو کاٹ کے دیکھیں تو آپ کو آٹے میں لیئرز نظر آنی چاہیے اسی سے ہی آپ کی مطلب کہ فلیکی ہونی چاہیے آپ کی ڈو اسی سے ہی کرسپی کرنچی سموسے بنیں گے ادروائز ہارڈ ہو جائیں گے اور سموسے جب وہ کچھ رہ جائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ڈو پرفیکٹ ہے تو پھر آپ ریلیکس ہو جائیں کہ آپ کے سموسے ٹھیک بنیں گے تو اس وجہ سے آپ ویڈیو کو گوڑ سے دیکھئے گا میں نے ڈو بہت کلیرلی دکھائی ہے کہ وہ بلکل بھی ایک جیسی ملائن نہیں ہے رف سی ڈو ہے میں نے اس کو گوند کے بڑی مشکل سے ایک شیپ میں لے کر آئی ہوں اب یہاں پہ آپ چاہیں اس کا جس طرح کمرشل طریقہ رول بنا کے ایک بول بنا لیا ہے بول بنانا ہے بول بنا لے نہیں تو یہ کمرشل طریقہ ہے اس طرح سے آپ نے اس کا پیس بھی ہے اس کو نیجر ٹیبل پہ رکھیں گے ہاتھیلی کی مدد سے پریس کر کے پیٹی کی شیپ میں لے آئیں گے اب آپ کو جو طریقہ آسان لگیں آپ وہ کر لیں بول بنانا ہے بول بنانا لیں اس رہاں پیٹی کی شیپ دینی ہے تو پیٹی کی شیپ دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آدھی ڈو میں نے سیو کر لیا ہے آج کی ریسپی میں میں صرف آدھی ڈو ہی یوز کروں گی اور آدھی ڈو جو میں نے یوز کیا اس کو میں نے ساتھ حصو میں ڈیوائٹ کر دیا مطلب کہ آدھی ڈو سے ہم چودہ مجھے ایک اور ریسپی بنانی ہے اس وجہ سے میں نے اکٹی ہی ڈو گونتی ہے تو جتنی میں نے آلو کی سٹفنگ تیار کی ہے اس کے لیے آدھی ڈو کافی ہے تو آپ لوگ ڈو کی کونٹیٹی ہاف کر لیجئے گا مطلب کہ چودہ سمو سے بنیں گے باقی سائز بڑا چھوٹا کرنا ہے تو آپ کی مرضی میں نے بس نورمل سائز رکھا جتنا کہ ہونا چاہیے خوشک میدہ لگا کے ہی اس کو رول کریں گے تاکہ ہماری جو یہ پٹی ہے یہ سکت رہے سوفٹ نہ ہو جائے ہمیں اس کو سوفٹ نہیں کرنا لیکن جب آپ اس کو رول کر لیں گے اس کی اوپر خوشک آٹا نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں میں نے خوشک آٹا لگایا ہے رول کرتے کرتے وہ ختم ہو گیا اس کی اوپر نہیں ہے اگر لگا رہ جائے تو ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو اتار لیجئے گا پتلی سی میں نے اس کی پٹیاں تیار کی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سکت ہیں روٹی کی طرح سوفٹ نہیں ہے جیسے روٹی بیلتے ہیں ویسی سوفٹ نہیں ہے سکت ہیں ساتھ یہاں پہ روٹیاں میں نے بیل لی ہیں لمبائی میں اس کو بیلیں گے گلائی میں نہیں بیلنی لمبی ہونی چاہیے اوول شیپ میں اب اس کو دی شیپ میں کاٹ لیں گے پہلے اوپر والی اٹھا کے میں نے فولڈ کی میں نے اس کو پریس کر کے نشان لگایا اور چھوڑی کی مدد سے کاٹ لیں گے تو یہاں پہ دی شیپ پٹیاں ہماری تیار ہیں چودہ سموزوں کی اب آپ چاہیں تو اس کو ایک دن پہلے بنا کے نیچے فریج میں رکھ لیں کور کر کے رکھنی اچھی طرح نیکسٹ یوز کر لیں چاہیں اگر موسم اچھا ہے تو آپ اس کو دو ہفتہ تک فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر گرمی ہے لوٹ چیڈن کی پرابلم ہے تو پھر رسکی ہے پھر مت کیجئے گا آلو تھنڈے ہو گئے تھے تین سے چار کھانے کے چمس چوب کیا اور میں نے دنیا استعمال کیا فریش دنیا ڈالیا اس کے اندر اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ سموزے کس طرح سے بنانے ہیں پانی لیں گے کناروں پہ پانی لگائیں گے اس طرح سے ایک سائیڈ لی اپنے ہاتھ پہ آپ گرد سے دیکھیں کہ کس طرح سے میں شیپ بنا رہی ہوں کونے کو ملا کے کون کی شیپ لے آئیں گے اس کی کون شیپ بنجے تو اس طرح ہاتھ میں ہولڈ کر کے آلو کی سٹفنگ آپ گرد کریں کہ پیس نہیں ہے پیسیز ہیں اسی طرح ہی بنانے ہیں اگر تو آپ لوگ یہ سموزے نہیں بناتے تب بھی آپ نے اس سٹفنگ کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا بے شک آپ منی سموزا بنا لی جے گا جو سموزا پٹی بزار سے آتی ہے اس میں بنا کے ٹرائے کیجئے گا لیکن یہ سٹفنگ بہت ہی مزیک ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر سے دیکھ لیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو بنانا یہ دیکھیں درمیان میں پہلے آپ اس کو جوڑیں گے ایسے پھر بال میں سائڈوں سے جوڑ دیں گے اچھا اگر اس طرح ہاتھ میں اس کو ہولڈ کر کے شیپ دینا مشکل لگے تو ایک اور آسان طریقہ ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ جن کو مشکل لگے تو وہ اس طرح سے بنا لیں ماشاءاللہ سے پرفیکٹ سموزا بنے خوبصورت قسم کا تو چلیں اس کو ٹیبل پہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں پانی لگا کے کون کی شیپ دیں گے اگر ہاتھ میں آپ کو ہولڈ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو اس طرح بنا لیں یہ آسان طریقہ ہے پکڑیں گے اپنی مرضی کی سٹفنگ ڈالیں گے میں نے بہت زیادہ سٹفنگ نہیں کی اس کے اندر بس نورمل سے کی ہے تو چلیں اس کو ملا کے سموسی کی شیپ دے دیں گے چلیں تمام سموسی اسی طرح سے بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے لیکن آپ نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے کہ یہ ڈرائے نہ ہو جائیں اوئل گرم کریں گے اب سموسی سے اگر آپ نے بہت زیادہ گرم اوئل میں فرائے کیے تو ایک دم اوپر بابلز آ جائیں گے اوپر سے پک جائیں گے اندر سے کچھ رہیں گے اس لیے نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے میڈیم ہوت ہونا چاہیے آپ کا اوئل سٹک سے ٹیسک کریں تو ہلکے ہلکے سے بابلز آنے چاہیے ایک دم زیادہ بابلز آئے تو مطلب کہ آپ کا اوئل زیادہ گرم ہے اب آپ نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ اتنا پکانا ہے کہ آٹے کا کچھا پندور ہو جائے جیسے ہی آپ کو لگے کہ ڈو پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے ڈو کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہیٹ تھوڑی زیادہ کریں گے میڈیم ہیٹ کریں گے جتنا بھی آپ کو کلر چاہیے تب تک پہلے لو ہیٹ پہ پکانا ہے جب کچھا پند ہتم ہو جائے اوپر تہر آئیں سموسے پھر آپ نے ہیٹ تھوڑی زیادہ کرنی ہے جب اوپر کو تہر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ مجھے اس طرح کا کلر پسند ہے تو میں نے اتنا فرائی کر لیا آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا کلر دے لی جیگا تمام چیزیں ریڈی ہیں تو آپ سموسا کی پلیٹ تیار کرتے ہیں یہاں پہ سنگل سموسا کی یہ ہے کہ سموسا اوپر سے پک جاتا ہے اندر سے کچھا رہ جاتا ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے دو دو اگر دو میں آپ کاٹ کے دیکھئے گا اگر آپ کو دو میں لیئرز نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو ٹھیک ہے اگر تو آپ کی دو روٹی والے آٹے کی طرح ایک جیسی ہی ہے اس کے اندر کوئی لیئر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو آپ کی ٹھیک نہیں ہے وہ پاپری کی طرح سموسے بن جائیں گے پاپری بلے سموسے جو کرک سموسے اور کرسپی سموسے ان دونوں میں فرق ہے جیسے منی سموسا ہوتی ہے نا وہ کرسپی نہیں وہ کرک سموسے ہوتی ہیں یہ بلے جو ہیں یہ کرسپی ہیں جو موں میں جاتے ہی گل جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نظر آ رہا آپ کو کتنے زبردست قسم کے سموسے بنے ہیں تو ویڈیو اس لیے لمبی ہے کیونکہ میں نے اپنی طرف سے ایک ایک چیز کلیرلی بتائی ہے تاکہ جو لوگ پہلی دفعہ بنا رہے ہیں ان کی بھی چیز اور ان کی محنت بھی ضائع نہ جائیں سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی کو فولو کیا کریں ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں پھر بھی اگر کوئی چیز مجھ سے مس ہو گئی کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جتنی بھی چٹنیاں بنائی تھی وہ اس کے اندر ڈالیں گے اپنی مرضی کے مطابق اوپر سے تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ ڈالا تھا ٹھیک ہے پیاس ڈالیں گے ٹیمارٹر ڈالیں گے جو بھی سلاد آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ جو سموسا کی پلیٹ ہے یہ میرا سٹائل ہے میں اس طرح سے بناتی ہوں آپ کو جس طرح پسند ہے آپ اس طرح بنائیے گا یہ سموسا چاٹ کے اندر گرین والی چٹنی اور املی کی چٹنی بس یہ دو چٹنیاں جاتی ہیں تیسری جو میں نے دہی حالی سمپل دہی پھینٹ کے ڈالا یہ اوپشنل ہے تو یہاں پہ کسی بھی برینڈ کا چاٹ مسالہ آپ استعمال کر سکتے ہیں چنے اگر آپ کے تھنڈی ہو کے گارے ہو جائیں تو پانی ڈال کے آپ اس کو تھوڑا سا گرم کر دی جائے گا تاکہ تھوڑا سا لیکوڈی ہو جائے ہمیں گارے چنے نہیں چاہیے گارے ہوگے تو پھر بالکل مزا نہیں آئے گا تو یہ میری پلیٹ دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے کھاتی ہوں میں تو زیادہ سے چنے ڈالوں گی اور زیادہ زیادہ چٹنیاں ڈالوں گی مزیدار قسم کی میں اپنی پلیٹ تیار کروں گی اس ریسپی کے لیے بہت سارے لوگوں کی فرمایش آری تھی سچ میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس ریسپی کے لیے کیونکہ میں نے ریسنٹلی سموسے کی ریسپی شیئر کی تھی لیکن ایک میری ویور ہیں انہوں نے بار بار ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں افتار کی دعوتوں میں آپ سموسے کی اپنے چارٹ بنا کے نہیں رکھنی تمام چیزیں ٹیبل پر سجا دیں جیسے ابھی میں نے رکھی ہوئی تھی اپنی اپنی پلیٹ بنائیں جس نے کھانی اپنے مرضی کے مطابق خود بنائیں خود کھائیں پہلے بنا کے رکھیں گے تو سموسے سوفٹ ہو جائیں گے مزہ نہیں آئے گا کھانے کا ٹھیک ہے ایک رفعہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے چٹنیاں بہت مزے کی میں نے تیار کی ہیں مجھے پوری امید ہے کہ میں نے ایک ایک چیز کلیر لی بتا دید لیکن پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا خوش رہیں اللہ حافظ